پنور منکرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے بیہار کی سرکار پر بڑا سوال کھڑا کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مکہ منتری نتیش کمار پر بیان دیتے ہوئے تجسوی نے صاف طور پر کہا کہ بیہار کا وکاس بیہار کی ترقی مکہ منتری نتیش کمار کے بار بار پالہ بدلنے سے رک گئی ہے اور جو بیہار میں موجودہ حالات ہے وہ کافی نازک ہے جس سے بیہار کے سارے کام رکھ چکے ہیں تجسوی پر سادیادب نے صاف طور پر مکہ منتری نتیش کمار پر یہ الزام لگایا اور یہ سوال کھڑا کیا کہ آخر ایک مہینہ کے ہونے بعد بھی منتری منڈل کا وستار جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے کیا ان لوگوں میں آپسی نائتفاقی گھر کر گئی ہے کیا مجبوری کے تحت نتیش کمار بھاشپا کے ساتھ گئے ہیں آپ کو بتا دیں ساتھی ساتھ تمام سوالوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تجسوی نے جو بڑا سوال نتیش کمار کے لئے دیا وہ یہ کہ نتیش کمار کا اقبال جو ہے وہ اب کتنا کم ہو گیا ہے یہ صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے ان کے جو عدکاری کے کے پاٹھک ہیں وہ بھی ان کی بات نہیں سنتے ہیں اور جیترنا مانجی نے جو نتیش کمار کے حوالے سے اپنے پروگرام میں کہا کہ ہم لوگوں نے نتیش کمار کا احسان چکا دیا تجسوی آدم نے اس کو صحیح ٹھہراتے ہوئے کہا کہ آخر چار ودھائکو والے مانجی جی نے صحیح کہا مکہ منتری نتیش کمار کو پھر سے سی ایم بنا کے انہوں نے احسان جو ہے وہ چکا دیا آپ کو بتا دے کہ تمام تر حالاتوں کو لے کر کے تجسوی نے نتیش کمار کے لیے بڑے سوالات چھوڑے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ بی جے پی اور جے ڈیو میں جو نائتفاقیاں ہیں جو پروسس ہے وہ کافی سلو ہو گیا ہے جو کام ہے وہ دھیرے دھیرے دکھ رہا ہے ہوتے ہوئے کیونکہ منتری منڈل کا وستار جب سے سرکار بنی ہے تب سے اٹکلوں کے بیچ اور کیاسوں کے بیچ رہا ہے کہ اب ہی تک منتری منڈل کیوں نہیں بنایا گیا ہے آپ کو بتا دیں وہیں دوسری طرف تجسوی اور گڑ بندن جو ہے وہ تین مارچ کو بڑی رہلی کرنے والی ہے پٹنا کے گاندی مدان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تجسوی یادب بیہار کے تمام زیلوں میں جا رہے ہیں جنوی شوا سیاترہ کو لے کر کے اور لوگوں سے ان کو سمرتن دینے کا ان کے ساتھ آنے کا اور لوگوں کو اپنے کام کا حوالہ دے رہے ہیں اور ساتھی ساتین مارچ کو پٹنا کے گاندی مدان میں بلا رہے ہیں ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا سمرتن پرابت کرنا چاہتے ہیں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جیسے جیسے چناؤ نزدیک آ رہا ہے اب ہر کوئی ایکشن موڈ میں ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انہی دنوں آنے والے وقت میں یعنی کہ آنے والے ایک ہفتے کے اندر پردھان منتری نریند موڈی گرے منتری امیشہ اور سرکچہ منتری راجنات سنگھ جو ہے وہ بھی بیہار آنے والے ہیں بیہار کے الگ الگ زلوں میں ان کے بھی پروگرام ہونے والے ہیں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف جہاں تے جسوی اور گڑ بندن ریلی کر رہی ہے دوسری طرف اس کے جو مقصد ہے اس کو کاٹنے کے لیے اس کے جو ایکشن ہے اس کا ریورس ایکشن کرنے کے لیے تمام جو بی جے پی کے بڑے نیتا ہے وہ بیہار آ رہے ہیں اور اپنے دعووں کو پیش کریں گے جنتہ کے لیے کیا کیا کام کیا ہے ان کو دکھائیں گے انڈی اے کے جو تمام بڑے نیتا ہیں بی جے پی کے جو بڑے تمام جو کیندریہ منسٹر ہیں پردھان منتری موڈی سے لے کے امیشہ اور راجنات سنگھ سب بیہار آنے والے ہیں اور کہیں نہ کہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ تے جسوی کی جو جنوشوا سیاترہ ہے اس کا جواب دینے کے لیے یہ لوگ پٹنا بیہار آ رہے ہیں اور بیہار کے الگ الگ زیلوں میں جو ہے وہ اپنے اپنی سبھائی کریں گے لوگوں سے مخاطب ہوں گے اور اپنے کاموں کو ان کے سامنے رکھیں گے آپ کو بتا دیں کہ آنے والا وقت بیہار کے لیے کافی اہم ہے کیونکہ جو منظر سامنے دیکھا جا رہا ہے بیہار کی سیاست کافی اوچ نیچ سے گزر رہی ہے کافی اٹھا پٹک سے گزر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں جو سوالات ہیں وہ آوام کو بیچین کر رہے ہیں کیونکہ بیہار میں سرکار تو بدل گئی لیکن ابھی تک جو گڑھ بندن کے طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں سب کچھ نہیں ہے ویسا کہیں نہ کہیں دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ تمام گڑھ بندن کے بیانوں کو خارج تو کیا ہے بیجے پیجے ڈیون ہے لیکن ابھی تک جو سوالات ہیں کہیں نہ کہیں وہ ان لوگوں کو بھی کاٹ رہے ہیں کہ منطری محل کا وستار یا سیٹو کا بٹوارہ کو لے کر کہ آخر یہ سب کیوں نہیں ہو رہا ہے وہیں میدان سباب بنگ کرنے کی بھی بات جو ہے وہ گڑھ بندن کر رہی تھی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں بیہار کی سیاست کیا رخ دکھاتی ہے کیا چہرہ دکھاتی ہے بہرحال ایسی تمام اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے بھارت لائیو شکریہ پنور منکرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے رازنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تا سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں وہ یہ گھنٹی با اکرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے ہمنی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تا جوائن بٹن دبا دیں پیٹیم نمبر نوٹکلی 93868167000